بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین گزشتہ روز ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اس کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر دکھا تو نہیں سکتی ایک ایسی ویڈیو جس میں دو ماسوم بچے ہیں اور ان بچوں کے جسم پر انتہائی جیسے کہنا چاہے تکلیف دے تشدد کے نشانات ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوتی ہے اس کے بعد پولس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے میں کہتے ہیں بڑا ہی اچھا پلاتفورم ہے اس لحاظ سے کچھ بہت نیگٹیفلی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پوزیٹیو اس سنس میں کہ بہت سے لوگ جو ہے اب وہ کچھ غلط کرتے ہوئے سوچتے ضرور ہیں کہ کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے لہور کا گرین ٹاؤن کا یہ علاقہ جہاں پر یہ دو بچے جو ہیں یہ ایک میہ بیوی کے پاس کام کر رہے تھے ان بچوں کا نام موسن اور ارم ہے کمسن بچے ہیں اور یہاں پر یہ دو بہن بھائی ان کے پاس کام کر رہے تھے کیونکہ ان کے والدین بہت غریب ہیں ان کو جنید نامی شہری شاہد جنید کے گھر ملازم رکھایا گیا تھا اور اس کی بیوی کا نام ہے اکرا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ بچوں کو مارتے تھے پیٹتے تھے ظلم کرتے تھے دیکھیں آپ کو اگر کوئی ملازم نہیں پسند ہے تو آپ اس کو نہ رکھیں آپ اس کو واپس بھیج دیں اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان ملازمین کو کئی دفعہ لوگ جب رکھواتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان ماسوم بچوں کو تو ان کے عوض وہ بہت سا ادھار لے لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے بچوں کو ادھر چھوڑ جاتے ہیں کہ جی ان سے کام کرو اب جو لوگ کام کرواتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کرے کئی دفعہ وہ تنگ آئے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہوتے اور پھر ان سے تنگ آکے ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہ دونوں طرف سے ظلم ہیں ان کے والدین اتنے ظالم کے اپنے بچوں کو غلام رکھوا کر چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ اتنے ظالم کہ اگر آپ کو کوئی نہیں پسند ہے تو آپ ان کو واپس بھیج دیجئے آپ ان کو نہ رکھئے آپ چھوڑ دیجئے آپ نہ اتنا بھاری بوجھ اٹھائیے لیکن یہ جب ان کو ان بچوں پر غصہ آتا تھا تو یہ نہ صرف ان کو ڈنڈوں اور چمچوں سے مارتے تھے بلکہ ان کے جسم کو گرم اس طریقے سے داگتے تھے پھر اس پر ڈی آئی جی آپریشن سوہل چودری نے اس واقعے کا نوٹس لیا ان بچوں کے جسم پر مار پیٹ کے گہرے نشانات تھے ان کا پھر بقائدہ کرائے گیا میڈیکل کرائے گیا موسن بچہ اس کے بازوں کمر سے خون رس رہا تھا جسے اس کا میڈیکل بھی کرائے جا رہا تھا اور جب یہ ان بچوں کو ڈنڈوں اور چمچوں سے مار کے انہیں لگتا تھا کہ نہیں ان بچوں پر کوئی اثر ہو رہا تو اس کے بچے جو ہیں ان کو بھی پولیس اپنی تحویر میں لیا ہے علاج مالجے کے لیے ان کو اسپتال منتقل کیا ان کے والدین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی پکڑا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان میاں بیوی کو بھی گرفتار کر لیا اگر میڈیکل رپورٹ میں ایسی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ کس کس طرح سے ان کو مارا گیا ہوگا کہ ڈنڈوں کے نشانات ہیں جسم کے اندر تک گیا ہوئے آپ سمجھئے کہ کھال اوپر سے اتری ہوئی کئی جگہوں سے بچے کی اس قدر تشدد کیا گیا ہے بہت ہی ظالم ہوتے ایسے لوگ یہ ماباپ بھی انتہائی ظالم ہے انسان تھوڑا کھا لے نہ کھائے خود کام کر لے اپنے بچوں کو شاید وہ پیدا ہی اس لیے کرتے کہ ان کو آگے غلامی میں دے دیں اچھا ایک اور واقعہ جو ہے وہ واقعہ جو مجھے بتاتے میں بہت غصہ آ رہا ہے ہمارے پولیس پر ہماری سسٹم پر بہاول نگر میں یہ سات سال کی کم یہ سات سال کی نہیں ایک کم عمر لڑکی ہے اور یہ بچی جو ہے یہ یتیم تھی اس کی ماں جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اس بچی کے ساتھ آپ یقین کریں ایک تو ہم سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس بچی کے ساتھ جو آپ سن کے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی اور آپ کا دل کرے گا کہ یہ جس تھانے نے اب یہ مقدمہ درج کیا ہے ان کی پہلے ان لوگوں کی چھترال ہونی چاہیے جن لوگوں نے پہلے مقدمہ درج نہیں کیا اب پانچ ماہ سے اس کی ماں جو ہے تھانوں کے چکر لگا رہی تھی لیکن اب سات افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا لیکن یہ سات افراد آپ سنیے کہ یہ تھا کیا معاملہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ بستی اوڈ کی عبداللہ شاہ کی رہائشی ہے یہ بچی کم عمر بچی ہے پانچ ماہ قبل دو مقامی افراد جو ہیں ان میں سے ایک شخص بلکہ ایک شخص جو ہے جب اس کی ماں کام پہ گئی تھی اس نے اس بچی کے ساتھ ذاتی کی اس نے اس کو ڈرائیا دھمکایا اس کے بھائی کو ڈرائیا دھمکایا اور کہا خبردار تم نے اپنی ماں کو بتایا اس کے بعد وہ ایک اور شخص کو لے کر آ گیا انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو ماں ہوتی نہیں ہے گھر پہ بچی گھر پہ اکیلی ہے ہم جو مرضی کریں دو افراد نے ملکہ اس بچی ساتھ ذاتی کی جو بھائی تھا اسے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے چھوٹا تھا بھائی اس کا لیکن اس بچی نے کسی طرح حمد کر کے اپنی ماں کو بتایا جب اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے تھانے جا کر شکایت کی صورتحال سے آگاہ کیا اب وہ بار بار مدرسہ پولیس ہے اس کے چکر کاٹی رہی لیکن مقدمہ درج نہیں کیا گیا کیونکہ باسر افراد تھے دباؤ میں آگئے یہ ماں جو ہے اس کی کوئی دادرسی نہ ہوئی اور اسے واپس بھید دیا جاتا تھا اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس شخص کا حوصلہ بڑھا اس بغیرت انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور یہ شخص جو ہے اب یہ اپنے ساتھ اور چار افراد کو لے کر جیہا یہ تین ملزمان ہوتے معزد کے ساتھ تین ملزمان ہوتے ہیں یہ اس بچی کو کھیتوں میں لے جاتے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اچھا وہاں پر علاقے کے چار افراد جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تین افراد کو یہ کچھ کرتے اور بجائے اس کے کہ وہ اس بچی کی مدد کرتے وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ سات افراد اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بچی جو ہے یہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی اس کے بعد اس کی ماں جو ہے پولس کے پاس دوبارہ سے پہنچتی ہے وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتے پھر وہ پنچائت سے رابطہ کرتی ہے یہ بچی جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ لفظ مجھے استعمال کرنا پڑے یہ پرگنٹ ہو جاتی ہے اس کے جو بچی کی ماں ہے وہ پنچائت کے پاس جاتی ہے اب اب پنچائت اس گھٹیا پنچائت کا فیصلہ سنے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں اس کی ماں کو کچھ رکم دیں تاکہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر گاؤں سے چلی جائے ٹھیک ہے جی اور فیصلے کے مطابق لڑکی کی فیملی پر لہور آگئے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کہ علی خانہ نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر پولیس سے مدد مانگی اور آخر کا ڈسٹرک پولیس آفیسر جو انہوں نے مقدمہ درج کر لیا ان لوگوں کے خلاف لانت ایسے مقدمہ درج کرنے پر کہ وہ چکر لگا لگا کر لگا لگا کر وہ لوگ جب آخر ہو گئی اور انسان اپنا علاقہ کیوں چھوڑے اور یہ پنچائت جو ہے اس پنچائت کا سر کلم کر دینا چاہیے بٹھایا جانا چاہیے ساری پنچائت کو اس پنچائت کا سر کلم کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کا اور ایسے لوگ جو پنچائت لگاتے اور ایسے فیصلے کرتے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ان کے خلاف جو ہے نا سخت نوٹس ہونا چاہیے ان کو سخت سزا ملنی چاہیے اور اب آخری خبر جو ہے بڑی تکلیفتے خبر ہے کیونکہ تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہاں پر ہم اپنی بچیوں کو ایسے بھیجتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی محفوظ ہیں لیکن اب ڈی جی خان کے اندر کیا ہوا ہے ایک اکیڈمی ہے میں اکیڈمی کا نام بھی لے رہتی ہے آپ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں لیکن مجھے میں اکیڈمی کا نام لیتے ہوئے اسکولز کا نام لیتے ہوئے کئی دفعہ اس لیے ہچ کے چاہٹ کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے بچیوں وہاں پر پڑھتی ہوں گی اور جب لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ جی اچھا وہ والی اکیڈمی اچھا وہاں تو فلانے کی بچی بھی پڑھتی ہے پھر لوگوں کے لیے ایک شرمندگی کی وجہ بن جاتا ان لوگوں کے لیے جن کی بچیاں وہاں پر پڑھی ہوتی ہیں اب میرے خیال سے معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لیتی تعلیمی اکیڈمی تھی وہاں پر ڈیرہ غازی خان میں اب اس کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے اب یہاں پر کیا تھا یہاں پر بیسکلی اوپر اکیڈمیوں نیچے ان کا ایک کچھ کمرے تھے اب یہاں پر ہو کیا رہا تھا ہوا کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے ایک بچی کی وائرل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ مدہ کھلتا ہے اور اس کے بعد پولس جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے جنوبی پنجاب کا شہر ڈیرہ غازی خان جہاں پر پتہ لگتا ہے کہ بیسکلی ایک شخص تھا جو اپنے تین دوستوں کے ساتھ مل کر ہیلے بہانے سے طالبات کو یہاں گھیر کر لائے جاتا تھا یعنی کہ وہ ایڈمیشن کے لیے آئیں یا کوئی ان کے پیرنس لے کر آئے جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد طالبات کو یہاں جو نیچے کا حصہ بناوا تھا وہاں پر یہ تمام تر ایکٹیوٹی ہوتی تھی اور اوپر جو ہے ایکیڈمی تھی اب نیچے ان بچیوں کو ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا اس کے بعد ڈسٹرک پولیس آفیسر ہے عمر سعید انہوں نے واقعی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تین منزلہ محارت ہے جس میں ایکیڈمی بنائی گئی گراؤنڈ فلور کو ملزمان کی جانب سے ایسے گھٹی حرکتوں کے لیے استعمال کیا جاتا پہلے فلور پر کلاسز ہوتی جبکہ دوسرے فلور پر خواتین کا ہاؤسٹل بنایا گیا اس کے بعد کروڑا کے دنوں میں ایکیڈمی کو بند کر دیا گیا یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد ملزم جاوید فرار ہو گیا لیکن اسے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے پولیس اور اس کے بعد یہ بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی تھی اور پھر اب ان کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کی گئی اب یہ بندہ جو ہے یہاں پر دوہزائی بارہ سے ڈی جی خان میں ایکیڈمی چلا رہا تھا اب تین جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک فرار ہیں ان کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں یہ تین خبریں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے اپنی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو پیغام دینا بھی اپنی بچیوں کو جب آپ اکیڈمیز کے لیے بھیجتے ہیں تو پلیس بہت نظر اکھا کریں بہت تحقیق کیا کریں ایڈ گیڈ سے پوچھا بھی کریں جہاں بھیجتے ہیں تو ان کو بھیج کے ان سے بے خبر نہ ہو جائے کریں اور جہاں تک یہ بچی کا واقعہ ہے میں کہتی ہوں کہ بہت ہی لانت ہے ایسے سسٹم کی اوپر جہاں پر اس طرح خاتون جو ہے جو بار بار جاری ہے اور اس کی دادرسی نہیں ہوئی عمران خان صاحب آپ نوٹس لیں یہ ریاست مدینہ ہے مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بیاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ